ان ایٹین یار اول پاکستانی وومن ایس آلائیو افتر سرائیون بینگ شاٹ سیورال تائمز بی ریلیٹیوز یہ پرانی کہانی ہے غیرت کے نام پر قتل پاکستان میں ہر سال تقریباً ایک ہزار عورتیں اس فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھتی ہیں حکومت نے غیرت کے نام پر قوانین میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ نئے قانون کے تحت عدالت کو افتیار حاصل ہوگا کہ وہ مدعی اور قاتل کے درمیان تیہ پانے والے سمجھوتے کو مسترد کرے یا اس کو قبول کرے یعنی عدالت کو افتیار ہوگا کہ وہ لوائکین کی معافی کے باوجود قاتل کو سخت سے سخت سزا دے غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے میں تازیات پاکستان میں ترمیم کر کے اسے فساد فلعرض قرار دیے جانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے حکومت نے اس عرض سے دراز سے ہونے والے ظلم کے خلاف قانون میں تبدیلی کے بارے میں تب سوچا جب اس مسئلے پر ایک دستاویزی فلم آسکر کے لیے نامزد ہوئی غیرت کے نام پر اس دستاویزی فلم کی رونمائے خود وزیر آزم نواز شریف نے کی وزیر آزم نے کہا کہ اس فرسودہ رسم کو روکنے کے لیے قانون میں جل ترامیم لائی جائیں گی موسیقی 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 پر ناظرین قانون دانوں کا کہنا ہے کہ جن طرح میم کے بارے میں حکومت غور کر رہی ہے ان میں سے کچھ تو پہلے سے ہی قانون کا حصہ ہے قاتل کے ساس اور دیت کے تحت رہا ہو جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جہاں خود وزیر آزم نواز شریف نے اس شر کے خلاف آواز بلند کی ہے وہاں وزیر آزم کی ٹیم اس معاملے کی پیچیدگیوں کو سمجھ پائی ہے یا نہیں اور ایسا قانون بنا پائے گی جہاں غیرت کے نام پر قتل ماضی کا حصہ بن جائے ناظرین اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں جوئن کریں گے بیرسٹر زفر اولہ وہ اسی قانون کے پر کام کر رہے ہیں انسانی حقوق پہ وزیر آزم کے مشیر ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد زبیر صاحب مسلم ڈیگ نون سے آپ کا تعلق ہے چیئرمن نچکاری کمیشن آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیں لہور سے جوئن کریں گے قانوندان ہیں یومن رائٹس کی ایک ایک ایکٹیویسٹ ہے اور آپ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی صدر بھی رہ چکی ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ ہمیں جوئن کریں گی رکن قومی اسیم ڈی پاکستان پیپلز پارٹی بٹ مور امپورٹنٹی آپ نے اکسفر یونیورسٹی سے غیرت کے نام پر قتل کے انوان پر پی ایچ ٹی بھی کی ہے اور سینیٹر حمدللہ صاحب ہمیں پروگرام کے بکیہ حصے میں جی ایو آئی ایف سے جوئن کریں گے سب سے پہلے بارسٹر زفراللہ صاحب آپ نے میرے رپورٹ دیکھی ہوگی تو اب آپ کیا نیال آ رہے ہیں اس قانون کے اندر جس کے تحت غیرت کے نام پر قتل پاکستان کے اندر ایک ماضی بن جائے گا آپ نے محسنم نواز شریف صاحب جو ہمارے پرائم نیسٹر ہے ان کا ایک اعلان سنا ہے اس علام کی روشنی میں ہماری گورمتر کا موقف یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل میں کوئی غیرت نہیں ہے اور عزت کے نام پر قتل میں کوئی عزت نہیں ہے یہ دونوں بلکہ بے عزتی اور بے غیرتی کی انتہائیں ہیں کہ آدمی اپنے عزیز کو کسی ایسی وجہ سے اوپر قتل کر دے اور نہ اس کو اسلام علیہ دیتا ہے نہ آئین پاکستان دیتا ہے اور کسی طرح کا جو رواج رسول کی بنیاد کی اوپر اس کو جسٹیفائی کے کوشش کرنا بھی ہمارے نظر کی مقروح ہے ہماری یہ خیائش یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ بلکہ خوادین سے منسلک تمام قوانین جو ہیں ان کے بارے میں نظر ثانی کی جائے دیڑھ ماہ پہلے پرائمز صاحب نے کیابلٹی کمیٹی بنائی تھی جس کے دن میں یہ کام ہے کہ لا ریفارمز کرے اب میں آتا ہوں آنر کیلنگ پہ جی سر اس پہ ضرور آئیے چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور ہم بے کاب ہیں جاننے کے لیے کہ آپ کیا ترمیم لارے ہیں جس کے تحت غیرت کے نام پر قتل جو ہے وہ نو لانگ ان پاکستان رہے گا دو چیزیں ہیں ایک اس کا سماجی پہلو قانون پہلو قانونی پہلو میں یہ ہوتا ہے پہلی بات کی پرچہ درج نہیں کرتا پتر درج ہو جائے تو دو سکم آتے ہیں پہلا سکم یہ ہے کہ یا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کو ویور کہتے ہیں تین سو نو پاکستان پرینل کورڈ میں اس کی اجازت تھی یا اس کو کمپاؤنڈ کر کے اس کی دیئت یا کوئی اور چیز لے دے کے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے یا سلو کر لی جاتا ہے کمپاؤنڈ کر لی جاتا ہے جس کی تین سو دس نو اجازت تھی ہم جن ترامین پر غور کر رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس میں عدالت کو بھی اختیار رہے جس کا آپ نے ریپورٹ مذکر کیا ہم اس سے آگے دینا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس میں عدالت کو بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے غیرت کے نام پر قدل کو صرف قتل مانا جائے اور ایسا قتل مانا جائے جس پہ نہ سلو ہو اور نہ جس کے اوپر وہ ہے کمپاؤنڈ کیا جا سکے مختصران اس کا خلافہ یہ ہے اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے بیرسٹر صاحب چونکہ ہمارے پاس دو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں زبیر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو لیٹ تو لیڈی سپیک فرسٹ آسمان جہانگیر صاحبہ چونکہ آپ قانون دان بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو صرف مرڈر کے طور پر ٹریٹ کریں گے مگر اس کے اندر بھی تو کساس ادیت آتا ہے کی نہیں آتا دیکھیں بات یہ ہے کہ پورا قانون جو ہے وہ بدل چکا اور کساس ادیت جب انٹریڈیوز ہوئی اس کے بعد بہت ساری عورتیں قتل ہونی شروع ہوئیں کیونکہ گھر میں ہی قتل ہوتی تھی اور گھر والے ہی ایک دوسرے کو فورگیو کر دیتے تھے مگر دو ہزار چار میں امینڈمنٹ آئی دو قسم کی سزا ہے ایک کساس ہے اور ایک تازیر ہے اور دونوں میں عدالتیں نہیں ڈیسائیڈ کرتے اس میں لکھا ہے قانون کے اندر کہ جہاں غیرت کے نام قتل ہو وہاں پہ کمپاؤنڈبلیٹی نہیں ہوتی مگر جو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں جو ہم پریکٹسنگ وکیل ہیں کہ پہلے آپ پروف کریں کہ یہ آنر کلنگ ہے یا نہیں ہے تو ہم نے اس وقت بھی جب یہ قانون دوزار چار میں بن رہا تھا تب جو ہماری کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی پریزیڈنسی میں اس کو کر رہی تھی تشکیل تب بھی وکیلوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو آپ پوری عورتوں کا ہی قتل جو ہے اس کی کمپاؤنڈبلیٹی ختم کریں ورنہ یہ کہنا کہ جی یہ مرڈر نہیں ہے اور یہ غیرت کے نام پہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک اور مشکلات پیدا کرتا ہے ٹھیک تو اس لیے آپ ہر عورت کا مرڈر جو ہے اس کو نون کمپاؤنڈبل کریں میری اگر آپ بات مانے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے یہ قصاصردیت کا قانون آیا ہے کہ آپ جیب کترے ہوں تو آپ کو معافی نہیں ہو سکتی آپ کسی کا خون کر دیں تو آپ کو معافی ہو سکتی ہے اس طرح تو یہ بڑھتا ہے یہ بڑا کرائم بڑھتا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں نفیصہ صاحبہ چونکہ آپ نے پی ایچ ٹی بھی کیا اسی موضوع کے پر آپ دیو اگری جی ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن میں یہ ایک بات اچھی بات ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں there is no honor on a killing لیکن میں پی ایم ایل این کو یہ ضرور یاد دلاؤں گی کہ یہ enactment جو ہوئی ہے یہ ایک قانون جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ پورا کے پورا قانون بہت متنازہ ہے اس نے پوری جو crime situation ہے اس کو excessive کرنے میں اس کا بہت رول ہے اور اگر آپ کو اس میں واقعی طرح میم کرنی ہے کہ پوری مرڈر کو آپ non compoundable بنائے پہلی بات یہ second یہ ordinance جنرل زیاؤلہ کے زمانے میں آتا رہا پھر یہ renew ہوتا رہا اس کی enactment میاں صاحب کے دور حکومت میں قانون formal بنا اور چند منٹوں میں without debate اس کو پاس کیا گیا فیڈرل شریعت court نہیں فیڈرل شریعت court کا یقیناً اس میں دخل تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں law commission کا اس میں دخل تھا اس کو بنائیں لیکن اس کی enactment جو ہے میاں صاحب کے دور میں چلیں دیر آئے دروست آئے آئے تو صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو یہ چیز کرنے جا رہا ہے کیا جو already قانون میں چیز provided ہے اس کے کتنے مختلف ہوگا کیونکہ already جیسے اسماں بی بی نے کہا already 2004 کے قانون میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر غیرت کے نام پر قتل ہے تو compoundability نہیں ہوگی تیسری چیز اس وقت senate سے ایک unanimously passed bill اس وقت بھی parliament کی custody میں ہے سگرا امام کا bill سگرا امام کا bill جو میں نے مفیسی صاحبہ مگر جو آپ نے اہم points اٹھائیں آپ نے دونوں کی باتیں سن لی جی پہلے سب سے زیادہ important جو ہے میرا خیال ہے اور سب اگری کریں گے کہ پاکستان کا جو culture ہے background ہے history رہی ہے اور جس طرح سے honor killing کو treat کیا جاتا رہا ہے اس کی acceptability رہی ہے ایک تو بہت important ہوتا ہے when the prime minister speaks اور یہ بڑا symbolically بہت important aspect ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو اور اپنے ملک کو کیا message دینا چاہ رہے ہیں وہ right wing left wing کو چھوڑ دیں but ایک ایسا as a simple کہ جی this is not an acceptable behavior اور پاکستان is coming out of that situation come to the canoonی نکتہ because that's very important یہ بہت important بارستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بارستی صاحب آپ نے دونوں خواتین کی بات سن لی اور زبیر صاحب بھی ٹھیک میری تو آپ نے بات ہی نہیں کرنے تھی آدھے منٹ کے بعد آپ نے روکیا بہرحال آپ آپ کی بات مکمل کریں نہیں میں اس لیے جاننے کی کوشش کری ہوں کہ جو دو کانونی نکتے انہوں نے اٹھائے ہیں کہ پہلے سے ہی یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ نیا کیا لے کے آ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرڈر کے قانون کے اندر سے آپ کساس اور دیت کو ختم کریں دیکھئے کساس اور دیت کا جو قانون ہے میں جو معلوم ہے کہ یہ مختلفی ہے کنٹروورشل ہے اس پہ ہمارے معاشرے میں دو بڑی سٹرانگ اپنین پائی جاتی ہیں اور یہ نانون انیس سو نوے میں نائنٹین نائنٹین میں آیا اور اب یہ اپنے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی کہ ہماری گورنمنٹ میں یقین نہ نہ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس میں دو یا تین دفعہ پاکستان پیپس پارٹی گورنمنٹ بھی آ چکی ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر چکے اور جو محترمہ آسمان جہاں صاحبہ نے فرمایا یہ بالکل صحیح بات ہے اس میں قانونی پیچھی دیا ہیں ہمیں معلوم ہے کہ دو آزار پانچ میں جو امنمنٹ آئی تھی کہ دو سو تین سو گیارہ پیپسی کو امنڈ کر دیا گیا تھا ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری خواہ یہ ہے کہ ایسے تمام روپول جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان کو ہم ختم کریں اور ہم جو ہی اس کو اپنی فائنل شکر دے لیتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم فارملی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان سے شیئر کریں اور جو ہمارے بڑے سینئر لویلز ہیں ہم ان سے شیئر کریں گے اور ہم ایسا نہیں چاہتے کہ کمزور ہو انشاءاللہ ان کے مشاہ سے ہم آئیں زفر صاحب میں آپ کی بات صحیح طرح سمجھی ہوں اس وقت آپ کوئی حتمی فیصلے پہ نہیں پہنچ اور آپ نے اس کو کوئی ایک حتمی شکل نہیں دی جو بہت جلدی مظلہ یہ ایک چار دن کا مسئلہ ہے اگر ہم پاکستان پارٹی سیاری سیاری جماعت علمائی جماعت اسلامی سیاری کریں جو پارلیمانی پارٹی ہیں ہم پہلے اس کو ایڈریس کر لیں گے اور تمام لوگ کوشش کریں گے مگر کیا یہ آپ مرڈر ہے اسے قصاص اور دیت کو دراب کر دیں کیا اس آپ دیکھیں گے بھی یہ بھی آپ اپشن ہے لیکن ساقی ہماری کوئلیوشن گورنمنٹ ہے اس میں معاشر میں خاص بھی 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 اطراز ہے لیکن بہرحال اس کو میس یوز بھی کیا جا رہا ہے میں بلکل اپن لی اس پاکو کہنے کو تیار ہوں کہ کم فاؤنڈنگ کو اور کساس کو میس یوز کیا جا رہا ہے ایسا حال انشاءاللہ ہم نکالیں گے جس کے اوپر ہمارے سارے مقابل ہیں بہت شکریہ سبیر صاحب آپ کی پارٹی میں اتنا دمخم ہے کہ اس وقت آپ حالانکہ جو وہاں پہ رائٹ ونگ پارٹی ہیں ان کا اتنا تو نہیں ہے مگر کیا آپ ان سب کو لے کے ساتھ چلیں گے چونکہ یہ کافی ایک بڑا سٹیپ ہو بہت بڑا سٹیپ میں جس میں میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ہم نے پاکستان کو اس ایک سوسائیٹی سے نکال کے بنانا ہے جو پاکستان تھا نائنٹین سیونٹیز تاکہ اور جس کو بگاڑ دیا گیا اس کی شکل صرف قانون کے حوالے سے نہیں ایک پریکٹس کے حوالے سے ضرور نہیں کہ قانون تھا تو ہم ایک سوسائیٹ بن گئے وہ طالبان کو کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا مار لیکن وہ مار رہے ہیں تو ایک بہت میرا خیال ہمارے معاشرے زیادہ تر پولٹیکل پارٹیز لیکن یہ چیلنج ہے اور یہ سمجھانا پاکستانی قوم کو جو جنرلی کنزروٹی سسائیٹی ہے کہ جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ اسلام سے کوئی کلیش نہیں کرتا مگر آپ پتہ مولانا فضل رحمان آپ کی پارٹی پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کسی میں جی ایو آئی ایف کھڑی ہوگی تو یہ تو ہوگا ڈیموکریٹک پروسس میں تو آسمہ جانگی صاحبہ یہ بات تو سامنے آگئی ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس بل کو جو پوری طریقے سے شکل نہیں دی مگر انہوں نے یہ خوشائن بات ہے میرا خیال ہے خواتین آپ جیسی خواتین کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم we are looking at all probabilities آپ اس کو کیسے دیکھتی میرے لیے خوشائن بات منیزہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے ہمیں سینٹ میں گالیاں نکالی آنر کلنگز کے اوپر وہ پارٹی جس نے ان کلپرٹس کو پنجاب سے بھگایا جب کہ ہمارے دفتر میں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر چینج آیا تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا چینج کو اور میں زبیر صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں میں خوش ہوں میں تنظیر نہیں کہہ رہی ہوں اس چینج کو دیکھ ہم خوش ہوتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائی منسٹر کا یہ تو اس کو آپ کیا کریں گے یہ آپ کے پرسیکیوٹر کی ذہنیت جو ہے اب آپ دیکھیں نا کہ ہائی کوٹ کے باہر ایک عورت کو انہوں نے پتھروں سے مار دیا کہ وہ اس نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی اور کوئی اس کی مدد کو بھی نہیں آیا وہ پولیس والے بھی کھڑے تھے بہت سارے اور مکلا بھی کھڑے تھے کوئی آیا اس کی مدد کے لیے اور بہت ساری عورتیں مرتی ہیں ہمارے سامنے مرتی ہیں اور روزانہ ہائی کوٹ میں یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے پھر اس کو عدالت آنا پڑتا پھر مارے کھاتی ہے کل بھی آیا تھا ٹی وی کے اوپر تو اس لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کوئی پرٹیکشن ہونی چاہیے پرٹیکشن آفیسرز ہونے چاہیے جی تاکہ وہ عورت جا کے وہاں پر پرٹیکشن لے سکے عدالت جانے کے وقت اور عدالت سے زدقوب کر کے پریشر رائز کر کے کہتی کہ چلیں آپ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر دیکھیں یقینا کلچرل فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ فیملی کے اندر ہوتی ہیں اور تشدد کا انصر فیملی کے اندر زیادہ ہے تو جب آپ اسی فیملی کو جو عورت ایران میں مسلمان نہیں ہے ترکی میں مسلمان نہیں ہے سعودی عربی میں مسلمان نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ خون بھی جو بندہ کرے اسی کا بھائی جو ہے ایک بھائی خون کرے تو دوسرا بھائی کمپاؤنڈ کرے باپ اگر خون کرے تو بیٹا کمپاؤنڈ کرے بیٹا اگر خون کرے تو باپ کمپاؤنڈ کرے تو یہ قانون ایسا بن گیا ہے کہ قاتل کے بھی اختیارات اور قاتل کو معاف کرنے کے بھی اختیارات ریاست کہہ رہی ہے کہ چلے میں اس فیملی کو دے دی تو یہ مجھے حیرت ہے کہ یہ اس قانون کے ساتھ ہم کیسے رہ رہے ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم کیسے مطمئن ہے اور آپ تیس سوچ کہ حل صرف یہ ہے کہ آپ جو اس کی ایک شکھ ہے بلڈ منی کی وہ ختم کرتے ہے دی ویور دیت صلح یعنی کہ آپ پورا ایک ٹرائل پروسس ہے جس میں آپ کا فائر رجس ٹر ہوتا آپ آپ کی تحقیق انویسٹیگیشن ہوتی ہے چارج شیٹ ہوتی ہے ٹرائل ہوتا ہے پرنیکشن ہوتا ہے ایٹ اینی سٹیج آف تی ٹرائل آپ ویو بھی کر سکتے آپ دیت بھی کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ مزاق ہے اور یہ اس لیے یہ مجھے جب تک آپ جنرلی مرڈر کی کمپاؤنڈ بلیٹی ختم نہیں کر سکتے اس صورت میں اگر انٹینشنل مرڈر نہیں ہے تو یقینا کوئی طریقہ ہونا چاہیے ویور کا یا کمپاؤنڈ اگر انٹینشنل نہیں ہے یا اس کو کمپاؤنڈ بلیٹی تو دائٹ ایک سٹین میں اس میں ہم لوگ اگری کر سکتے سزائے موت سے آپ کمپاؤنڈ کرے لائف امپریزن میں اگر کوئی مینر ہے لیکن جہاں تک 302 کا تعلق ہے 80 سے پہلے 70 میں ہم مسلمان تھے اس وقت کوئی کمپاؤنڈ کوئنڈ کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ بلیٹی کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ باٹم لائن یہ ہے کہ نئے قانون میں یہ ہونا چاہیے کہ مرڈر is a murder for whatever reason اور اس کو یہ آنر کے اس میں اور کمپاؤنڈ کے اس میں چکر میں معاف نہیں کر سکتے کہ جو مرڈر ہے ٹھیک تو that's what the intent is اور میرا خیال ہے اس کا جب آئے گا اور جیسے بیرستر صاحب نے کہا تھا everyone has to contribute کہ اس کو more effective کرنے کے لیے اور وہ change لانے کے لیے بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ the debate that we are having the fact کہ یہ debate ہو رہی ہے اور تمام پاکستان has come a very very long you're absolutely right i mean there is no way we can't sustain اس point کے پر میں نے وقفہ لینا ہے مگر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے اس بل کا جو آگیا ہے پنجاب اسیمبلی تنجاب اسیمبلی نے خواتین کو گھرے لو تشدد معاشی استحصال اور سائبر کرائم سے تحفظ دینے کے لیے بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے پر یہ آسان نہیں تھا اس بل پر کئیوں کو تحفظات تھے خاص طور پر عورتوں پر تشدد کرنے والے مردوں کو عدالت کے حکم پر ٹریکنگ کڑے لگانے پر اور ٹریکنگ سسٹم اتارنے پر مردوں کو سزا دیے جانے کی شک پر بہت سوکے اس شک پر اتراز تھا کہ اس بل کے تحت تشدد کا شکار خاتون کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا اور اس کے تمام اخراجات مرد برداشت کرے گا دل میں گھریلو تشدد کا شکار ہونے خواتین کے تحفظ کے لئے شیلٹر ہومز بنائی جانے کی شک شامل کی گئی ہے اور تشدد کی شک شک آج کے بعد بی بی کو شوہ کہا جائے گا اور یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نفیص شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور آسمہ جہانگیر صاحب سپریم کور بار اسوسییشن کی صادر ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں اور سلمان صوفی صاحب نے بھی ہمیں جوئن کی ہے وزیر آلہ پنجاب کی امن ومان پر سپیشل مونیٹرنگ یونٹ کے سینئر ممبر ہیں پنجاب پروٹیکشن آف ومن بل تیار کرنے میں آپ کا قریدی کردار تھا یہ بتائیے جی کہ آپ کے بلکی پر خاصی کرتیسزم ہوئی ہے یہاں تک جماعت اسلامی نے کہہ دیا کہ کانسل آف اسلامی کا ایڈیولوجی سے پہلے آپ کو بات کرنی چاہیے تھے ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا پھر بلکل ٹیبل کرنا چاہیے تھا اور جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان سے بھی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا تو یہ آپ نے کیوں نہیں کیا پہلی تو بات ہے منظر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم جو وکٹم جو کرتے ہیں جو وکٹم کے خلاف تشدد کرتے ہیں عورتوں کے خلاف اگر ہم ان کے حقوق کے کمیٹی بنائی جس کے جماعت اسلامی کے ممبر اس کمیٹی کے ممبر تھے اور انہوں نے اس کے بار ہار اس میں اجلاس میں شرکت کی انہوں نے جو امنیم دیں ہم نے اس امنیم کے حساب سے نہ صرف ان کو جواب دیا بلکہ امنیم کی بھی جب یہ بل پاس ہو ہے تو اس میں آٹ امنیم کی گئی ہیں جس کے حساب سے اس کمیٹی کی جو جب رکمین دیشن کی اس گھر میں جو ہم مقدس سمجھتے اس پیس اس کے اندر جب خواتین کے اوپر تشدد ہو تو ریاست کا اس میں انٹروینشن ہونا چاہئے یہ بہت اچھی پیشرفت ہے اس سے قبل سندھ میں اور بلوچستان میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے پنجاب تھرڈ پروونس ہے جس میں یہ قانون ہو رہا ہے پچھلے دور حکومت میں دومیسٹک وائلنس پیل آیا نیشل اسیمبلی سے پاس ہوا سنت میں یہ رک گیا کیونکہ اس میں بھی یہ جو مذہبی جماتے ہیں انہوں نے کافی شور ڈالا اور اس کی وجہ سے یہ قانون پاس نہیں ہو سکا اب اس حکومت کے لیے یہ چیلنج ہے اور وہ قبول کر اس کو کائنڈی نیشل اسیمبلی سے بھی کریں کہ پورا ملک اس پہ کٹھا ہو کہ ہم خواتین کے ساتھ ظلم گھر کے اندر ہو گھر کے بار ہو وہ ریاست برداشت نہیں کرے گی یہ میسیج ایک سٹرونگ جانا چاہیے جان تک ہمارے دو قوانین ہے ایک غیرت کے نام پر قتل کے اوپر قانون ہے اور زفر اللہ صاحب پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انٹی ریپ لوز ہے دونوں سینیٹر سہرہ امام کی لوز تھے اور دونوں پر یونانی مٹی تھی اور مذہبی جماعتوں نے بھی اس پہ اپنا سٹیمپ لگایا وہاں پر جو موجود تھی تو جہاں تک انٹی ریپ لوگ کا تعلق ہے اور انٹی اون اون اکی لگ ہے اس پہ مذہبی جماعتیں ان بورڈ ہے اور اس لیے حکومت وقت جب یہ اون اکی لگ بنا ہے تو کچھ نہیں تو یہ کانون ابھی بھی پارلمنٹ کی پرورٹی ہے اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو کلب کر کے آپ بے شک اس میں اور جو گیپ ہیں جی ایسے آسمان بی بی نے بات کی میں نے بات کی آئی اگری کہ اس کو آپ کو اوورال پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے پیس میل آپ ایک شک اس کا چینج کریں جی تو آپ کے لیے اس کو کلب کرنا چاہیے آسمان جانگیر صاحبہ بار بار تنقید آتی ہے جو اس قسم کی بلز ڈرافٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی سے آج تنقید آئی انہوں نے کہا کہ یہ جو بل ہے یہ انجیوز نے اور ویسٹ نے اس کو پرموٹ کیا ہے تو اب ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کا بلز جسنا آنے کے لئے کی بات ہوئی وہ لے آئے گی باقی میں without the kind of opposition یا آپ کو لگتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں وہ آ جائیں گی on board حکومت کے ساتھ دیکھیں بات یوں ہے کہ عام انسان جو ہے جس کے گھر میں وہ دیکھتے ہے کہ روز میری بہین پٹتی ہے میری بیٹی پٹتی ہے وہ اس قانون کے خلاف نہیں ہو سکتا اور جو مولانا صاحب کی بڑی عزت کٹیوم ہے جو انہوں نے کہا بیوی شوہر بن گیا اور شوہر بیوی بن گی میں انہیں یقین دلاتی ہوں کہ اگر ہم ہوتے شوہر بن جائے تو ہم آپ کو پیٹیں گے نہیں یہ ہمارا موقف نہیں دوسرا یہ کہ زنمرید کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ وہ بندہ جو اپنی بیوی کو مارے نہ وہ زنمرید ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ زیانیت کو بدلنی ہے اور میں آپ سے ایک بات کہ ہم ماں کو بقاعدہ طور پر اپنی بچیوں کو یہ کہنا چاہئے کہ اگر آپ کا خواہد آپ کو پیٹے تو آپ اس ہاتھ کو روکیں ہم اپنی بچیوں کو اس لئے پیدا نہیں کرتے ہیں اور ان کو پالتے اور بڑا کرتے ہیں کہ وہ کسی بندے کی غصے کے اندر مارے کھائے یہ بلکل غلط بات ہے میں مبارک بات دیتی ہوں جس نے بھی یہ قانون بنایا پاس کروایا یہ بڑا کامپریہنسیف قانون ہے اس کے اندر میکنمیزم بھی ہیں ہاں بڑا چیلنج ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنا اور دوسرا منیزے میں بلکل ایک دعوی سے ایک بات کہتی ہوں کو جو ہے وہ پٹوائے یا مروائے وہ بہت مجبور عورت ہوگی اور اس کے اندر وہ حوصلہ ہوگا تو وہ جا کرے گی تو اتنا گھبرات کی ضرورت نہیں ہے اور یہ قانون ہونا چاہیے یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی انسان پہ کیونکہ وہ اس کو کمزور سمجھتے آپ آپ اس کو فیزیکلی پیٹے ہم عورتیں ایکول ہیں آدمیوں کے ہمارا اتنا ہی حصہ اس ملک میں جتنا ایک مرد کا ہے ہم کس لیے تشدد برداشت کریں ہم بلکل بہتر شدد برداشت کرنے کو تیار نہیں مگر آسمان صاحبہ یہ جو بل ہے اس کے اندر جو پیچید گیاں ہیں اس کی باریکی میں اگر ہم جائیں تو اس کے اندر جو سلمان صاحب نے ایک جی پی ایس ٹریکر کی بات کی ہے اس کے تحت اگر کوئی خاتون کو حراسہ کرنے آرہا ہے تو جی پی ایس ٹریکر پنایا جا سکتا ہے میں اپنے پروڈیوسرز کو کہ ہوں گی کہ ہم نے ایک انٹرویو کیا ہے زرینہ بی بی کا اٹھارہ سال ان کی عمر ہے اور ذات کی وجہ سے ذات پاک کی وجہ سے ان کو مجبوراً جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرنی پڑی اب جو ان کے ماں باپ ہیں وہ ان کے جان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور غیرت کے نام پہ قتل کا ایک اور انسیڈنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ دار علمان میں اس وقت وہ ہیں ان کے ماں باپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ادھر ہیں مگر کب تک وہ وہاں پہ رہیں گی یہ میں نے ان سے پوچھا ان کی اگر لاس بائٹ آپ چلا دیجے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں اور حکومت سے کیا مطالبہ کرتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں ہمیں اپنے بھیر جانے دیں میرے ماں باپ سمجھائیں کہ ایسے نہیں کرتے ہیں اچھا یہاں پہ سمیان صوفی ہے اور وہ چپ کر کے یہ چلٹر ہوم میں بیٹھیں ہی ہے تو اب کیا ہوگا کیا ان سب کو یہ جی پیس ٹریکر پہننا پڑے گا یہ میں اس کو بلکو کلریفا کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ بل کے بارے میں جتنی مرحب مجھنی جا رہی جا رہی ہے وہ بغیر بلکو پڑے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور یہ بہت ایک انفرشنیت بات ہے ہمارے ملک میں کہ بی دونتی مردان رید جو ریپ کھر کے زمانت پہ باہر آیا ہے اور وہ اپنی جس کا اس نے ریپ کیا رہا ہے اس کے گھر جا کے اس کو مارنی کوشش کر رہا ہے ترزاپ سے کوشش کر رہا ہے اور وہ ہم سے در پروڈیکشن مانگ رہی ہے تو اس ستے رسپونس بیلیٹی تو گیو ہر در پروڈیکشن اور اگر میں اس میں بل میں صرف لکھ دے دا کہ اسٹیٹ اس کو رسپونس بیلیٹی دے گی اس کو سیفٹی دے گی تو میں نے اس کو کہاں سے دینی تھی آپ کو پتہ ہے ہمارا اس طرح جو فرسودہ نظام موجود ہے ہم کہاں پہ اس کو کہتے کہ کیا ایک پولیس افسر ہر گھر کے باہر کھڑا کر دیتے جی پی ایس ٹریکر نائنٹین ایٹی سے پوری دنیا میں یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ جس کے تحت آپ ایٹی پی ایس کے تحت آپ وہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس ایریے سے اگر یہ بندہ آئے گا اس لڑکی کے دھر کے پاس اس کی جاپ کے پاس اس کے سکول کے پاس تو پھر پولیس کو انفرمیشن ملے گی اور اس کو وہ جا کے روکے گی ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہم کرائم کو ہونے سے پہلے روکیں کہ بھائے جب اس مٹیاری کے ساتھ ہو چکا ہو تو پھر ہم جا کے دنیا میں آپ کی پلیس کی وہ ٹریننگ ہے کہ وہ دیکن فالو تھروں وہ ٹریننگ ہے اللہ جو کہ اس میں پورے ٹرینڈ ہوں گے اور وہ ان جی پیس ٹریکٹ کو مانیٹر کر سکیں گے بلکہ جو عورت ہمارے پاس ان سینٹرز میں آئے گی اس کو پھر کسی ہسپتال کے تکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی پورے اتھانے دار کی ضرورت نہیں کرنے پڑے گی تو آپ نے ٹرینڈ کا بھی بندباس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سرمان صاحب نفیصہ صاحبہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے ہاو کم کہ آپ لوگوں نے ان سندھ کے اندر جس طرح انہوں نے ایک comprehensive plan بنایا آپ لوگ نہیں لا پائے خاص طور پر پیپلز پارٹی بے نظیر کی پارٹی آپ اتنی ماشاءاللہ آپ بھی کافی active ہیں ومنز رائٹس میں بلیف کرتے ہیں دیکھیں سندھ نے کئی progressive legislations پاس کی domestic violence ہم نے پنجاب سے پہلے پاس کیا ٹھیک ہے anti harassment law کے اوپر جتنا سندھ میں اس وقت بھی progress اور implementation ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتی ہیں اور کئی نہیں ہوئی ہے they are on board ombudsman's انہوں نے بنا دیا cases register ہو رہے seminars ہو رہے programs ہو رہے جہاں تک honor killings کی بات ہے تین دفعہ سندھ اسیملی میں resolutions پاس ہوئے اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے قانون میں after 18th amendment کہ ایک province اختیارات federal government کو دے سکتا ہے کہ وہ قانون بنائے کیونکہ پی پی سی جو ہے جو criminal amendment ہے it's a effect کیونی ہوا why didn't it see تو صرف اسیملی میں resolution پاس کر کے federal government کو اختیارات دیئے کہ آپ پورے ملک کے لئے قانون سازی کریں تو resolutions موجود ہیں مگر اس کا effect کیونی ہوا کیا وجہ ہے federal government should do it کیونکہ انہوں نے کیونکہ پی پی سی کا جو ہے نا جو پی پی سی ہے وہ federal subject ہے largely dual subject تو ہے لیکن criminal amendment جو آپ کرتے ہیں تو بہتر ہے پورے ملک کے لئے ایک کی جائے تو سندھ گورمنٹ نے پچھلے دور حکومت میں 2011 میں federal government کو اختیارات دیئے ہوئے ہیں لیکن اگر federal government نہیں کر رہی تو ابھی حالی میں چیمیل صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ آپ anti-honor killing law پاس کر رہے ہیں اچھا چلے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں جو حکومت نے بھی ہمارے سب وعدہ کیا ہوا ہے I'm sorry we are just out of time حکومت نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل پہ وہ ایک بل ضرور لے کے آئے ہیں تاکہ یہ جو ایک شر ہے یہ ماضی کا حصہ بن جائے اللہ کرے ایسا ہو for the better protection of the women of Pakistan آسمہ جہانگیر صاحبہ سلمان صوفی صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں جوئن کرنے کا خدا حافظ